سبھی کا منگلو نمسکار جب گھر کے اندر کم سے کم ایک بھائی اور ایک بہن ہے یا اس سے کوئی زیادہ مطلب بھائی کی جو بشہ ہے وہ بھائی اور بہن کے بیچ سکیت اس لئے بھائی چاہت تین ہو چار ہو ایک ہو بہن چاہتا تین ہو چار کوئی لیکن یدی بھائی سبھاؤں سے بہت سیدھا ہے کم بولتا ہے جلدی سے دل کی بات نکالتا نہیں ہے بہت ہی ایموسنل ہے بہت ہی سینسٹی ہو ہے جسے کہنا چاہیے اور بہنوں کو معلوم ہو بہت جلدی اندر اندر وائبریٹ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک انجانہ ڈر بھی بنا رہتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور جلدی سے فینستہ لے نہیں پاتا اس کو ٹائم لگتا لینے میں وہ بہت سارا کنٹو پرمتو ہوت کوچھ ملیتا ہے ہر بڑی ملیتا ہے تو گھڑ بڑھ جاتے یا مطلب کچھ بھی اس کو کوئی بھی کہنے کرتا ہے کیسے وہ کسی کو بھی کچھ چیز دے دو مانگنے میں سنکھوچ ہوتے تھا روپیا پیسہ کوئی سامان کوئی ایک سب دیا بات یا کوئی انداز بھی اور اس کے دل دماغ میں چپ جائے بیٹھ جائے تو وہ بہرہ سوچتا رہتا ہے اور اسی پرکار سے جس کام میں ہے جس وقت سے جس اس ہے تو جتی تیسے جھوڑتا ہے اتنے تیسے پیچھے بھی ہڑ جاتا ہے وہ اگر اس کے مند میں جرابی کوئی نیگٹیوٹی آئے کوئی فرق آئے یہ چیز بہنوں کو معلوم ہیں ماں باپ کوئی معلوم ہے اور جب سادہ ہو جاتی تو پتنی کو بھی سمجھا جاتی ہے اور کبھی 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 کچھ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تو جو اگر کبھی کبر جت پکڑتے تو وہ ماں جتی ہو جاتے ہیں کل ملا کر یہ لوگ موماز بھائی ہوتے ہیں یا موماز بھائی کرتی ہے کہ ماں کا ل� کرتی ہے کہ بھائی کے پریوار والے جو یا اس تری کا پتی بولی جی اور بہن کا بھائی بولی جی اس کے پریوار والے جو بولے وہ فائنل ہے اس کے پریوار والے جو بولے ان کے لیے سب کچھ کرنے گا تیار لیکن کوئی ایک سمجھداری کی بات اگر پتنی بولے تو اس کی نہیں سننا کوئی مزاگ کر دے تو عجیب سا فیل کرنا کوئی ریاکٹ بھی نہیں کرنا یا عجیب ایک وہ دینا تو مطلب ریاکشن دینا تو بھاؤ میرے یہاں پر یہ آتے ہیں بہت ساری باتیں ایسے ج جس سے کی وہ اس تری جو ہوتی جو بہن کی جو بھابی ہوتی ہے اس کو بڑی پیڑائیں بن جاتی ہے اور دیکھیں بولنے میں تو کبھی کبھی آتا ہی آخر ہیں تو انسان ہی نا اور اس جگہ بہن اپنے جیسے ماں بھی سمجھاتی ہے بہن بھی جب بہت سمجھاتی نہیں بھابی باتی ہے بھائی کے دل میں ایسا نہیں میل پاپ نہیں ہے وہ کہتے بہت سیدھا بڑی آپ کو تو معلوم ہے ٹھیک نا بس وہ کم بولتا ہے آپ کو معلوم ہے دل کی بات نکالتا ہے یا جو بغر بگر آج کل ہے کہ ادھوک لڑکیاں کیوں سنیں گے سننا تو پہلے والی بھی نہیں چاہتے تھی نہیں مجبوری تھی کچھ دوسرے ٹائپ کے محول تھا دیشکال پرسیتے کے ساتھ سے اڈجسٹ کرتے ہیں اب کیوں سنیں گے بہتا برابر کی پڑھائی لکھائی والی ہوتی ہیں برابر کی سروش یا کچھ بھی کنیالی ہو مالی جی ہاؤس فائی بھی تو بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑتا لیکن آج کل سب پڑھلے کی سمجھدہ لڑکیاں وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتی ہیں ٹ ہے اور ایک بہن کے ساتھ بھی اس کا پتی بھی اگر آپ کے بھائی جیسا ملتا ہے تب تو اس کے لئے تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھو میرا بہن ہوئی جو ہے وہ میری بہن کو کیا کہتے ہیں نہ تو کوئی دل کی بات بتایا جو بغیر بغیر ساری چیزیں یا وہ بہن اپنے پتی کے بارے میں کہتی رہتی ہے لیکن بھائی کی بھی تو دیکھو نا اس بھابی کے من میں کتنی پیڑا ہوگی آپ ہی گھر کی جو بہو ہے ٹھیک ہے اس جگہ کیا کہتا ہے پھر ایک نئی چیزیں پیدا ہوتے دھیرے دھیرے وہ کروڈ جو ہے نا وہ اس بہو کے من میں وہ بہن کی بھابی کے من میں بڑھنا شروع ہوتا ہے کروڈ سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے وہ نفرت جب اتنی بڑھ جاتی تو پھر وہ کیا کہتا ہے بات بات کان بن جاتی ہے اور وہ کئی بار بات باتے کارن اس ٹائپ کے ہو جاتے ہیں جہاں پر کی کیا کہتے ہیں الگ ہونے کی نوبت آ جاتی کئی جگہ تعلق ہو جاتے کئی جگہ پتنی اپنے پیر جا کے بیٹھ جاتی اور ہونے جانے کچھ نہیں مکھے بات یہی ہے کہ یہاں پہ پتی اگر یہ آدھ بات کے دلیل دے دیکھو میں مارتا نہیں پیٹتا نہیں گالی گلوز نہیں کرتا پیسے کمی نہیں رکھتا کوئی دکت نہیں کوئی سمجھتا نہیں میں تو گھر میں کیا کہتا ہے کچھ بھی نہیں بولتا کچھ پتنی کہتی ہے جی سب سے بڑی بات یہ وہ تو ساری بات ٹھیک ہے لیکن آپ اتنے بھی سجن کیوں دامپتے جیون میں سجنت کا کیا کام دل کی بات بولو پھٹا پھٹ اچھے ڈنگ سے باتچیت کرو یوں نہیں کہ آپ کا موڈ کرے تب تو بولو گے موڈ کرو گے جب چلو گے موڈ کرو گا یہ نہیں چاہیے مجھے ہر بات کا پروپر جواب ہو ہر بات کیا کہتے کھل کے ہو ہر طرح سے ڈسکلسن کھل کے ہو ہسو بولو گھومو پھرو ٹھیک ہے کہنے کا بہت ساری بات ہے بیچارک کیل بیچارک بات ہے بیچارک کیونکہ کیونکہ آپ کے بہن جو بہنیں ہیں ان کو بھی سنجھے آپ کے بھائی کا دطاریف کرنے کی بیادت نہیں ارے بھائی وہ پتنی آپ کی ہے ہم ایک دوسرے کو تند دیتے من کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی من بھی تو دینا چاہیے تو پتنی آپ کی ہے اور جب آپ کی ہے تو پھر آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے ٹھیک ہے یہ سوچنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے اپنے آپ کو تو ایسے بھائیوں کے ساتھ تو جندے کی جن کے بھائی بہت تیز ترار گھسے والے ہوں ٹھیک ہے جہاں تو زیادہ خودگر جو بہت ہی لو بھی ہوں سوارتھی ہوں ایک تو ان کو سمجھانے آپ کوئی فائدہ نہیں یہ نوٹ کر لیجی چھل پرپنچی ان کو سمجھانے کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے وہ جیسے جیسے بھی کہتا ہوں بیچ میں پڑھو ہی مطلب ہے لیکن ایسے بھائی کے اگر آپ بیچ میں پڑھتے ہو بھی سیدھا سیدھا کر کے تو اس بھائی کو سمجھاؤ بھائی کو سب کچھ کو چاہاں بھائی گلتی ایک آدھی ہو یا نہ بھی ہو اسے کو تاکہ کم سے کم آپ بھائی کی سیلی بنو تاکہ کم سے کم بھائی اور آپ کا تارتہ میں بھائی تو بنا رہے وہ نہ وہ بھی ایک دکت نہیں ہو جاتی اسی لیے بہت ایک منو بکیانک پچھلے سنے بہت سمجھداری چلے آپ کے لیے اچھا رہے گا بڑھیا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کارن سے بھی گھر بکھرنے میں آپ کا بھی تکمہ لگ جائے کہاں جی ہاں اس کے کارن سے بھی کہتے گھر بکھرنے میں کافی براس آئے مانگل کام نے نمسکر کبھی بھی اتنے سیدھے سجن بھائیوں کی طرف داری تو بلکل نہیں کرنی چاہی میں پھر بتانے جا رہا ہوں نہیں کرنی چاہی اگر گھر بسانے تو کیونکہ ایسے لوگ ادھکانس لوگ ہر طرح سچے انسان ہوتے ہیں سادو مہتمہ سوا کے ہوتے ہیں اپنے کام میں اچھے ہوتے ہیں ڈیڈیکیشن کی بھاونا پوری ہوتی ہے ہر ایک کو خوش رکھنے کا پرتن کرنے والے ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت ہی تیاغ میں ہوتے ہیں سیکریپائسنگ نیچر ہوتا ہے کو ملے دیکھ دیکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر طرح سے بڑی آس تھا بانوگر سب ہوتے ہیں میٹھے مردل سبھاغ ہوتے ہیں لیکن دامپتے جیون میں جیرو ہوتے ہیں کچھے ہوتے ہیں یوں سمجھے دامپتے جیون کا اندر کیول یہ نہیں تو فیجیکل ریلیسنس آریق سمبندس کا کوئی مطلب وہ تو ہے لیکن اس کو اس کی بارے میں کوئی کے چل صرف تو چل ہو اس کے عجرز ملے چاہیے ہیں آپ دیکھیں جب جتنے بھی ہیرو ہیروین ہوتے ہیں وش کے آپ یہ دیکھیں ان کے سادھی ہیں تک تھی کیوں ہے آپ نے بھارت میں دیکھ لو چلو ہولی ووڈ کا دیکھ لو بولی وڈ دو نام تو فیمس ہیں نا کہ ہولی وڈ والی وڈ میں سادھی ہیں تک تک کیوں اسی نیتے کی صورت دولت سب کچھ کوئی دکھت نہیں سندرتا میں کوئی کمیں لیکن کمی ہیں تو بیچاروں کی بس بیچار جہاں پہ کلایس ہوئے جہاں نہیں ملے وہیں پہ پھر الگ ہونے کی پرکریہ ہوتی ہے یا پھر من موٹا وہ کرتے کرتے زندگی کھٹی میٹھے ہوتے نکل جاتی ہے تو وہ کارن یہی ہے اسی لیے بیوٹی ضرور لمبی بنی ہے میں تو اس کو سوچا ایک دو منٹ کی کروں لیکن ہو نہیں پارے پھر سمجھانا بہت زیادہ پڑ رہا ہے اسی لیے آپ اپنے بھائی کی کمجوری کو دیکھئے کہ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی بہن ہے یا آپ کے ساتھ خود ایسا ہو رہا ہے تو آپ خود سوچی یا کسی بہن کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا کوئی سہلی کے ساتھ آپ خود دیکھیں کتنی تڑپ بن جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں سجنتہ کروں کیا اس کو بتاؤ اس سجنتہ سے ہوگا کہ گھرستی تو نہیں چلتی نا گھرستی دامپتے جیون تو نہیں نیپتا نا دامپتے جیون اور گھرستی میں تھوڑا سانت رہا ہے تو دامپتے جیون جس کو انگلیس میں میریٹ لائی بولتا ہے اس میں خلی دو ہی جنے آتے ہیں اور وہ دو جنے ہوتے ہیں پتی استری پروز جس کو سماج پتی پتنی کا روپ دیتے ہیں پھر جب دیکھتا ہے پھر جب پتنیاں یہ دیکھتی ہیں بہن کی نندیں یہ دیکھتی ہیں یا بھائی کی پتنی کیا کہتے ہیں یہاں تو میری تو کوئی سنتا نہیں میرے کو تو خالی لیپا پتی کر کے سمجھانے کی چیشٹہ کرتے ہیں چپ کرانے چیشٹہ کرتے ہیں ٹھیک نا میرے من میں یہاں کل بلاٹ میں رہ نہیں سکتی ہوں میرے کو عجیب چھٹ پٹاٹ سے بنے رہتی ہے تو اور یہ بیٹا جو یہ بولتا ہے نہیں تو بلکوری محمد بھائی ہے اس کے موم میں تو جبان ہی نہیں ہے یہ کھلتا نہیں پھر وہ ایک دن موقع لگا کے اپنے پیر چلی جاتی ہے عام طور پر یہ بہت ایسے ٹریڈ چلے گئے ہیں اب جو پیر جاتی ہے اس میں بھی 50% عورتیں کہتے ہیں طلاق لے چکی ہوتی ہے 50% عورتیں طلاق کا عویدن کر دیا ہوتا ہے یا کہتے ہیں نہیں بھی کر رہا ہوتا کر کر کے کچھ سمیں سال دو سال یا کچھ مہنے نکارے گا تو واپس پتی کے پاس آتی ہیں لیکن پھر ایک کنڈیشن پا کہ تم اپنے پریوار کے ساتھ نہیں رہو گے تب ہی مہنگی نہیں تو ڈائیورس دے دو بچے بھی میں رکھوں گی اور یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھ ہے اسی لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے گھر اگر اپنے بھائی کا بسانہ ہے تو آپ اپنی ماں کو ہی بولو وہ بیٹے کا پکس نہ لیں بلکل کتہ ہی نہ لیں ٹھیک ہے اور آپ کو تو بہنوں کو تو بیشے اس طرح پر دھیان دینا چاہیے اسی جن کے پاس کہتے ہیں بہنیں نہیں ہیں بیٹیاں نہیں ہیں تو بھی کہتے ہیں ماتوں کو دھیان دینا چاہیے جو میں نے بات چاہیے جو میں نے باتوں کو بھی لاکھوٹے میں نے باتوں کو دینا چاہیے میں نے باتوں کو دینا چاہیے ہیں